ہری پربت سی نگر جمعہ کشمیر بھارت میں ایک پہاڑی ہے اسے کوہ ماران کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اسے ہندو مسلمانوں اور سکھوں کے ذریعے ایک مقدس مقام سمجھا جاتا ہے یہ پہاڑی ڈل جیل کے مغربی کنارے پر واقعہ ہے اور یہ شہر کے خوبصورت نظارے پیش کرتا ہے ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہری پربت کے بارے میں اور اس کی تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں گے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بہت آسانی آپ تک پہنچ سکیں ناظرین گرامی ہری پربت کی ایک برپور تاریخ ہے جو کئی سجیوں پر محیط ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑی اصل میں ایک جیل تھی اور بعد میں کشمیر کے مشہور بادشاہ اشوک نے اسے بہا دیا ہندو افسانوں کے مطابق پہاڑی دیوی شرکہ کا مسکن ہے جسے سیری نگر کی صدر دیوتا سمجھا جاتا ہے پہاڑی کو وہ جگہ بھی مانا جاتا ہے جہاں بابا کشیب نے وادی کشمیر کی تکلیق کے لیے بگوان وشنوں سے دعا کی تھی اس پہاڑی کو بعد میں بارویں صدی نے مغل بادشاہ شانشاہ اکبر نے مضبوط کیا جس نے اس کے گرد ایک بڑی دیوار بنائی اکبر نے پہاڑی کی چوٹی پر ایک محل بھی تعمیر کروایا جو بعد میں سکھوں کے دور حکومت میں تباہ ہو گیا تھا یہ پہاڑی ستارویں صدی میں مغلوں اور افغانوں کے درمیان لڑائی کا مقام بھی تھا ناظرین اگامی انیسویں صدی کے اوائل میں سکھوں کے دور میں ہری پربت کشمیر میں سکھ مت کا ایک اہم مرکز بن گیا سکھ حکمران مہاراجہ رنجید سنگھ نے پہاڑی پر کئی گردوارے بنوائے جن میں چھٹی پاشی گردوارہ بھی شامل ہیں جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سکھوں کے چھٹے گرو گرو ہر گومبت نے کشمیر کے دورے کے دوران قیام کیا تھا ہری پربت کئی اہم یادگاروں اور ڈانچے کا گر ہے جو کشمیر کے شاندار تعمیراتی ورسے کی اکاسی کرتا ہے ان میں سب سے نمائی شاکار مندر ہے جو دیوی شریکہ کے لیے واقف ہے یہ مندر نوی صدی کے حکمران للیتا دھتا نے بنایا تھا یہ ایک مربع شکل کا ڈانچہ ہے جس میں احرام کی چھٹ ہے اور یہ ایک سین سے گرا ہوا ہے مندر میں پیجیدہ نقشو نگاہ اور مجسمیں ہیں جو ہندو افثانوں کے مختلف مناظر کو پیش کرتے ہیں یہ پاڑی ایک اور اہم ڈانچہ درانی قلعہ ہے جس سے اٹھارویں صدی میں افغان حکمران احمد شاہ درانی یہ تعمیر کروایا تھا قلعہ ایک بہت بڑا ڈانچہ ہے جس کی دیواریں آٹھ میٹر سے زیادہ موٹی ہیں اس میں کئی گاڑ اور وائز ٹاور ہیں جو شہر کے خوبصورت نظارے پیش کرتے ہیں اس قلعہ میں کئی زیر زمین چیمبرز اور سرنگیں بھی ہیں جو زخیرہ کرنے اور فرار کے راستوں کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی چٹی پادشاہی گردوارہ پاڑی پر ایک اور اہم ڈانچہ ہے یہ ایک چھوٹا گردوارہ ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسے سکھوں کے چھٹے گرو گھرگو بن نے کشمیر کے دورے کے دوران بنایا تھا گردوارے میں ایک خوبصورت باگ اور ایک چھوٹا نماز حال ہے جس سے پینٹنگ اور فرانسیکوں سے سجائے گیا ہے ہری پربت جو کی ایک منفرت اور اہم پاڑی ہے جو تاریخ اور ثقافت پھر ڈوبی ہوئی ہے یہ کشمیر کے شاندار تعمیراتی ورثے کی علامت ہے اور ہندو مسلمانوں اور سکھوں کے لیے ایک اہم زیارتگاہ ہے یہ پاڑی شہر کے خوبصورت نظارے پیش کرتی ہے اور تاریخ ثقافت اور فرد تعمیر میں دلچسپی رکھنے والے اور فرد کے لیے ایک اہم مقام کے طور پر جانا جاتا ہے